اسلام علیکم جی آج ہم لاہور میں ایک جگہ پہ ارثنگ کر رہی ہیں اور کافی سوال آتے تھے اس تصویر کے بارے میں میں اکثر جب کمپنی کے فیس بک پیج پہ شیئر کرتا تھا یہ کیمیکل روڈز ہوتی ہیں یعنی کہ اس پہ کپر کی پٹی پہ پہلے سے یہ کیمیکل چڑھاوئے یہ جو کیمیکل چڑھاوئے اس وقت یہ ہماری اپنی کمپنی کی منفیکچرنگ ہے پاور جم نام سے یہ کیمیکل ہوتا ہے اور یہ اس وقت پانچ فٹ پانچ فٹ اس کی لمبائی ہے اور اس کا جو ڈائی میٹر ہے اس وقت دو انچ ہے تو ہم یہاں پہ یہ بسیکلی ضرورت نہیں تھی اس کی یہ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ سہرائی علاقیوں یا پتھر کے علاقیوں لیکن کچھ کمپنییں کمپیریزن مانگتی ہیں کہ اس کا کمپیریزن اہم کی فارم میں کیا اور لائف کی فارم میں کیا ہے تو آج ہم ایک ہی سائٹ پہ ایک ہی لان میں ایک یہ بور ہے اور ایک یہ بور ہے ٹھیک ہے تو ایک ہی لان میں ایک ہی سائٹ پہ ایک ارث ہم اس سے کر رہے ہیں اور دوسرا ارث یہ آپ کو روڈز نظر آ رہے ہوں گے یہ کوپر روڈز ہیں یہ چار فٹ کے اس کو جوائن کر کے یہ آٹھ فٹ کا ہو جائے گا تو ان دونوں کا ہم کمپیریزن کریں گے کمپیریزن کے ریزلٹ کیا ہیں وہ ایسٹی میٹی ڈیزلٹ پہلے سے مجھے پتہ ہیں لیکن جب آئیں گے تو میں بھی ویڈیو کے اگلے حصے میں دکھا بھی دوں گا جب ارثنگ کمپلیٹ ہوگی لیکن ایک چیز بڑی اہم جو ہے وہ جس کے لیے میں خاص طور پر یہ ویڈیو بنا بھی رہا ہو یہ کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مہنگا کیمیکل استعمال کر رہے ہیں مثلا یہ روڈ جو ہے یہ مہنگا روڈ ہے اس وقت آج کی حساب سے جو اس کی قیمت ہے یہ تقریباً گیارہ ہزار روپے کے قریب ہے ٹھیک ہے تو اب اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں یہ بہت سستہ پڑتے ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا کیا ہم جو اہم اچیف کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے گر جائیں گے کیا اگر فرض کریں کہ ہم اگر ان روڈ سے فائیو اہم اچیف کرتے ہیں تو یہ گیارہ ہزار کر روڈ لگانے سے کیا ہمارے پاس وان اہم آجائے گا ایسا نہیں ہوگا یہ پہلے سے مجھے پتے ایسا نہیں ہوگا کیسا ہوگا جتنے بھی ایڈوانس کیمیکلز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ دو چیزیں اچیف کرنے کے لئے ہوتے ہیں مہنگے سے مہنگا کیمیکل پہلی بات آپ کو جو اس کی لائف ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے ارث کی وہ بڑھاتے ہیں یعنی کہ اس کی جو ارث کی لائف ہے وہ اس والے ارث کی لائف کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ کہ یہ ہارشیریاز کے لئے بنے ہوتے ہیں جو میں نے بتایا پہلے یہ جہاں پہ بلکل سینڈ ہوتی ہے یا جہاں بلکل پتھر ہوتے ہیں مٹی نہیں ہوتی اور نمی بھی زیادہ سے باتیں نہیں ہوتی تو وہاں پہ ان کو یوز کیا جاتا ہے لیکن آج بیسیکلی ہم یہ ایکسپیرمنٹل سائٹ پہ کمپیریزن کے لئے اس کو کر رہے ہیں اور کمپیریزن کے ریزرٹس یہ ہیں ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس کو شو کریں گے یہ ویڈیو کا بکایا حصہ جو ہم نے پیچھے دیکھا تھا روڈ کیمیکل روڈ یہ جو ابھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یہ کیمیکل روڈ کی ہو رہی ہے تو یہ ایک اہم اس بور میں ہم نے جو آپ نے ابھی پاور جیم کیمیکل کا روڈ دیکھتا تھا پری فیبریکیٹڈ روڈ وہ ڈال ہے اور ایک اہم کے قریب اس کی ویلیو ہے جبکہ جہاں پہ ہم نے روڈز ڈالے تھے آٹھ فٹ کے سیم کیمیکل ہم نے یوز کی ہے ایک سپرہ جل پاورڈ کی بالٹی اور ایک زیرو ارث کیم کی بالٹی جو پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہوں گی دونوں میں سیم گہرائی دونوں بور کی سیم ہے صرف روڈز کا فرق ہے کیمیکل بلکل سیم ہے مٹی بلکل سیم ہے تو اس بور کی جو ریزسٹنس آ رہی ہے وہ تقریباً 1.67 کے قریب آ رہی ہے 6 یا 7 1.7 کے آس پاس اور اس کی جو آ رہی ہے وہ 1.7 کے قریب آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ادھر کی مٹی ویسے بار ڈیفالٹ بھی اچھی ہے لیکن اگر سیم مٹی کا کمپیریزن ہمیں چاہیے تو جو کیمیکل روڈ تھا جو میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مہنگا کیمیکل ڈالیں تو ریزسٹنس بہت زیادہ گرے گی گرتی ہے ریزسٹنس لیکن اتنی زیادہ نہیں گرتی جتنی قیمت ہوتی ہے کیمیکل کی فرق یہ پڑتا ہے کہ اس کی لائف کتنی زیادہ ہوگی تو اس کی لائف بہت زیادہ ہونی چاہیے اصل میں یہ جو روڈز ہوتے ہیں کیمیکل پری فیبیکریٹی روڈ یہ بہتر کام کرتے ہیں یہ اس وقت یوٹلائز ہوتے ہیں جب ہمارے پاس بلکل سینڈ ہو بلکل ریت ہو یا بلکل پتھر ہو تو وہاں پہ دوسرے کیمیکلز کام بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہیں ان سے ریزسٹنس اچیف کرنا ٹھیک ہے تو یہ ریال کمپیریزن ابھی ہم نے کر لیا سیم سوائل کے اندر یہ اس وقت پوائنٹ نائن پہ آگئی ہے یہ ابھی کیمیکل ڈالا ہے تو یہ میرے خیال میں دو تین دن میں سیٹل ڈاؤن ہوگا اس کا پوائنٹ کوئی پوائنٹ سیون اہم کے آس پاس شاید یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو کیونکہ اس کو سیٹلنگ ٹائم چاہی ہوتا ہے کیمیکلز کو پانی جو ہے ویکسٹر ایبزورب ہو جاتا ہے مٹی کے اندر بکایا جب کیمیکلز صحیح طرح سے بچ جاتا ہے تو اس کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے تو یہ کوئی پوائنٹ سیون کے قریب رک جائے گا اور وہ جو ون پوائنٹ سیون پہ تھا وہ تقریباً ون پوائنٹ فائیو کے قریب رک جائے گا لیکن یہ بھی کافی ریزنیبل ڈاؤن ہے جو اگر ہم کمپیریزن کریں دونوں کا آپس میں تو یہ ریزنیبل ہے اس میں کیمیکل تھا لیکن کوپر پٹی تھی پانچ فوٹ کی جبکہ یہاں پہ جو راڈز ڈالے گئے ہیں وہ ٹوٹل آٹھ فوٹ لمبائی کے تھے تو وہ لمبائی زیادہ تھی لیکن اس کا ڈائی میٹر زیادہ تھا اور یہ کیمیکل فرق تھا تو یہ کمپیریزن ہے اس کا دوسرے کے ابھی ٹیسٹنگ میں ابھی فیلحال بعد میں کر کے اس ویڈیو کے اوپر لگا دوں گا کہ اس کی ویلیو کتنی آ رہی تھی یا بھی میٹر اتروا کے دوسری جگہ لگوانا پڑے گا تو میں اسی ویڈیو کے اوپر دوسرے کی جو ٹیسٹنگ کی سکرین ہے وہ لگا دوں گا ابھی